بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور قیامت تک آنے والے جو فتنے ہیں ان فتنوں کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبر دیوی تھی کہ دنیا میں یہ یہ فتنے فلا فلا وقت میں یہ یہ فتنے آئیں گے اس لئے ان کا لقب بن گیا صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں آپ کے رازدار ہیں یہ رازداری نہ ابو بکر کو حاصل ہوئی نہ عمر کو حاصل ہوئی نہ عثمان کو حاصل ہوئی نہ علیہ مرتضہ کو حاصل ہوئی گوئے کہ خلفہ عربہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی یہ جزوی فضیلت اللہ تعالیٰ نے حضیفت بن یمان کو عطا فرمائی یہاں تک کہ امیر المومینین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اکثر ان کو پوچھتے تھے کہ مجھے بتا دو منافق کون ہے منافقے کے نام مجھے بتا دو تو آپ بتاتے نہیں تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کمنٹمنٹ تھی کہ یہ راز زفاہ تیرے سینے میں راز رہنا چاہیے تو کسی کو یہ راز ظاہر نہیں کرنا ظاہر ہے کہ راز ظاہر ہو گیا تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے ان منافقوں کی گردن اڑا دیں خاص طبعہ حضور عمر جیسا آدمی جو کہ منافق کو جینے نہ دے وہ قتل کر دے تو نبی نے راز کو راز رہنے کا حکم دی آپ راز رکھتے تھے لیکن حضور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرز عمل کو دیکھتے تھے کیونکہ منافق کا جنازہ حضیفت بن یمان پڑھنے نہیں جاتے تھے کیونکہ منافق تو کافر ہے اور کافر کا جنازہ ہوتا نہیں ہے اب اگر منافق کا جنازہ ہو رہا ہے فاروق عمر یہ تحقیق کرواتے تھے حضیفہ جنازہ میں آیا یا نہیں آیا لوگ کے تو حضیفہ آیا ہے سمجھتے ہیں یہ مومن ہے لہذا یہ منافقین کے لسٹ میں اس کا نام نہیں ہے لہذا آپ بھی جنازہ پڑھنے آ جاتے ہیں تو گویا ہے کہ آپ حضیفہ کا پتہ رکھتے ہیں کہ یہ یہ کیا کر رہا ہے یہ جنازہ میں شریک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور اگر پتہ چلتا کہ نہیں حضیفہ تو جنازہ میں نہیں آئے آپ سمجھ جاتے کہ یہ لگتا ہے یہ منافق ہے اس کے اندر تو کفر ہے اور کافر کا تو جنازہ ہوتا نہیں ظاہری نظر میں جو جنازہ ہوتا تو ہوتا پھر ہے لیکن حضیفہ نے بھی یمان اپنے اس تعلیم اور تعلیم کی وجہ سے جنازہ پڑھنے نہیں آتے تھے فضل عمر بھی رک جاتے تھے کہ بھی حضیفہ نہیں گئے تو کوئی عقل مند آدمی اس طریقے سے بھی تو فائنڈ اوٹ چیزیں کر لیتا ہے موسیقی